سلام علیکم معزز ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امیزنگ انفو یوٹیب چینل دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے مسلمان ملک کے حیران کن حقائق بتانے جا رہا ہوں جہاں پر موجود لڑکیاں خوبصورت فریوں سے کم نہیں یہ ملک قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ مختلف مادنیات اور تیل سے بھی مالا مال ہے حیران کن بات یہ ہے کہ روس کو جانے والی تمام تر تیل کی پائپ لائنز یہاں سے ہو کر گزرتی ہیں اسی وجہ سے اس علاقے کی جیوگرافیکل اہمیت بہت زیادہ ہیں یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ چیچنیا ہے یعنی آج میں آپ لوگوں کو چھوٹے سے مسلمان ملک کو حقاف یعنی چیچنیا کے بارے میں معلوماتی حقائق اور درپردہ معلومات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے امیزنگ انفو یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ چچنیا وہ ملک ہے جو ہمارے ہاں کو حقاف اور اس کی پریوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے مگر باقی دنیا میں چچنیا کو وہ سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے جو روس کے ہاتھ سے نکل گئی اگر یہ کہا جائے کہ چچنیا کی لڑکیاں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں تو یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کیونکہ یہاں لڑکیوں کی قدرتی طور پر ہی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں جس پر کوئی بھی مر جائے اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ چچنیا کی لڑکیوں کو میک اپ کرنے کی بلکل بھی ضرور نہیں پڑتی اور نہ ہی چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کی یہی وجہ ہے کہ چچنیا کی لڑکیاں آپ لوگوں کو مکمل طور پر ڈھکے ہوئے لباس میں نظر آئیں گی لیکن یہ پھر بھی اتنی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی ہیں کہ آپ انہیں بار بار دیکھنا چاہیں گے اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ ان کے دیوانے ہو جائیں گے چچنیا کی لڑکیوں کے بارے میں ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہی شادی کرتی ہیں اور ان کی شادی انتہائی سادہ اور بہترین ہوتی ہے شادی کی بات چل ہی گئی ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ اجتماعی شادیاں چچنیا میں ہوتی ہیں دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں سال کا سب سے بڑا دن عید کا ہوتا ہے ویسے ہی چچنیا میں سال کا سب سے بڑا دن تم منایا جاتا ہے جب ہزاروں جوڑے ایک ساتھ شادیاں کرتے ہیں اور ان کا سارا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے یہاں دلہن کا شادی کا سوٹ بھی کمال کا ہوتا ہے دلہن نے سفید رنگ کی فراق پہنی ہوتی ہے اور کمر پر سلور رنگ کی ایک بیلٹ ہوتی ہے اور یہ بیلٹ لڑکی کو اس کے والدین کی طرف سے دی جاتی ہے مگر یہاں کی شادیوں کی سب سے انوکھی اور رونگتے کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان شادیوں میں تمام مہمان اپنی بندو کے ساتھ لا سکتے ہیں چچنیا میں اجتماعی شادیوں کا یہ دن سال کا سب سے اہم اور بہترین دن مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سارا دن چچنیا میں جشن کا سما رہتا ہے اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ چچنیا کا وزیرعظم بھی اجتماعی شادیوں کے دن اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے پورا دن عام لوگوں میں گزارتا ہے اور ان اجتماعی جوڑوں کو شادی پر خدا آ کر مبارک بات پیش کرتا ہے جو اس دن شادی کے بندن میں بنتے ہیں یاد رہے چچنیا کے لوگ عام طور پر کمبائن فیملی سسٹم یعنی ایک ہی چھت کے نیچے تمام تر خاندان کے افراد رہنا پسند کرتے ہیں لیکن یہاں ایک عجیب رواج قائم ہے اور اس رواج کے مطابق شادی کے بعد لڑکا اور لڑکی اپنے سسرال والوں سے نہیں مل سکتے اور یہ قانون انہیں تب تک فالو کرنا پڑتا ہے جب تک ان کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش نہ ہو جائے اس رواج اور قانون کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد میاں بی بی کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تقریباً ایک سال کا وقت مل جاتا ہے اگر دونوں کے سسرال والے درمیان میں موجود نہ ہو تو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہونے کا چانس بھی نہیں رہتا دوستو چچنیاں تیل اور دوسری مادنیات سے پوری طرح مالا مال ہونے کی وجہ سے ایک امیر ملک ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں پندرہ ہزار سے زیادہ چھوٹی آئل ریفائنریز موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ پورے چچنیاں کے نیچے سے تیل کی پائپ لائنز کا ایک جال گزرتا ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے روس ان مادنیات پر رفتہ رفتہ ہاتھ صاف کر رہا تھا لیکن پھر اچانک چچنیاں کے لوگوں نے روس سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا اور یوں روس کی مفت خوری بند ہو گئی ذرا ٹھہرئیے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مختلف موضوعات پر مبنی انتہائی دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل فیکٹ باز کو بھی سبسکرائب کر لیں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 1994 تک چچنیاں ایک روس کا اہم حصہ تھا لیکن جب سوویت یونین ٹوٹا تو چچنیاں کے مسلمانوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روس سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا لیکن ظاہر ہے ازادی کبھی بھی آسانی سے کوئی پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیتا چچنیاں کے ایک لاکھ بیس ہزار مسلمانوں نے ازادی کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا پھر جا کر چچنیاں وجود میں آیا جس کے بعد سے اب تک چچنیاں کے جنوب میں جارجیاں مشرق میں روس کا صوبہ داستنان شمال میں انگستیاں اور مغرب میں روس کا صوبہ استیاں واقع ہے تقریبا ہر طرف سے چچنیاں کو روس نے گھیر رکھا ہے اس کے باوجود یہاں کے لوگوں کی ہمت ہے کہ وہ ازادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی چچنیاں کی سیر کرنا چاہتا ہے تو آج بھی اسے روس کا ویزہ لینا پڑتا ہے کیونکہ اسی ویزے پر وہ چچنیاں کی سیر کر سکتا ہے آپ لوگ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ چچنیاں کے لوگ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں آج سے کچھ دہائیوں پہلے تک تو یہ لوگ صرف بھیڑ بکریاں پالتے اور گھوڑے بیچا کرتے تھے لیکن دبئی اور متحدہ عرب امارات کی طرح چچنیاں کو بھی تیل کی پیداوار نے مالا مال کر دیا جس کے بعد ترقی ہوئی چچنیاں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ ریسورسز اور آبادی کم ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو ہر شخص بہت زیادہ خوشحال اور مالا مال نظر آئے گا دوستو چچنیاں میں تیل کے علاوہ انچے نیچے پہاڑ بھی ہیں اور سرسبز میدان بھی اس کے علاوہ یہاں پر جھیلے اور آبشاریں بھی کسرت سے پائی جاتی ہیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے اس حیثے کو خدا نے انسانی حسن کے علاوہ خدرتی حسن سے بھی مالا مال کر رکھا ہے مختلف جنگیں لڑنے کی وجہ سے چچنیاں کی آبادی صرف دس لاکھ رہ گئی تھی مگر یہاں پر ہونے والی اجتماعی شادیوں اور کامیاب فیملی سسٹم کا نتیجہ ہے یہاں کے لوگوں نے پچھلے تیس سالوں میں اپنی آبادی کو دس لاکھ سے بڑھا کر پندرہ لاکھ سے بھی زیادہ کر لیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس کو کاف کی پریوں کا ذکر آپ لوگ کہانیوں میں سنتے آئے ہیں وہ علاقہ چچنیاں کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جو کہ سال میں آٹھ مہینے برف میں ڈھکا رہتا ہے مگر جب اس علاقے میں موجود گلیشئر سے برف پگلتی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں جسے دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے گلیشئر اتنے بڑے پرانے اور دشوار گزار ہیں کہ یہاں کوئی رہ نہیں سکتا اسی وجہ سے بہت سے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر جن اور پریوں کی دنیا آباد تھی یہاں کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ چچنیا میں سال میں ایک دفعہ کھانے کا بہت بڑا میلہ لگتا ہے جسے شاشلے ماشلک فیسٹیول کہا جاتا ہے جو دنیا بھر میں مشہور ہے چچنیا کے لوگوں نے اسلام کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اچھی طرح اپنایا ہوا ہے یہاں شادی سے پہلے لڑکی والے لڑکے کے گھر والوں کی ایک زبردست قسم کی دعوت کرتے ہیں جہاں ان کو طرح طرح کے کھانے تیار کر کے کھلائے جاتے ہیں لڑکے کے والدین کے علاوہ خاندان کے تمام لوگ اس دعوت میں مدو ہوتے ہیں لیکن لڑکا بلکل بھی انوائٹ نہیں ہوتا شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا آپس میں ملنا سختی سے منع ہے شادی کے دن یہاں پہلے سے شادی شدہ جوڑے رکس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ بہت ہی نفیس اور ڈیسنٹ قسم کا ڈانس ہوتا ہے جس میں تھمکے لگانا اور کمر ہلانا وغیرہ شامل نہیں ہوتا یعنی آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بھرپور انجوائے کر سکتے ہیں چچنیا کے لوگ آج اکیسویں صدی میں ایک طرف تو دنیا کی بڑی بڑی عالمی طاقتوں کا سامنا کر رہے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے دین کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا انہوں نے اسلام کی رسی کو آج بھی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ بے شک دشمن نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہو لیکن آج بھی یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں چچنیا کا دار الحکومت گراؤنسی ہے اور یہاں پر ایک خوبصورت مسجد ہے جس کا نام احمد قادرو ہے اسے انہوں نے اپنے مشہور لیڈر احمد قادروف کے نام پر بنایا ہے ان لوگوں کے لیے یہ مسجد بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ مسجد اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھتے ہی بساختہ انسان کے موں سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے تو دوستو یہ تھا کوہکاب کی پریوں والا چچنیا آپ لوگوں کو چچنیا کیسا لگا اور وہ کون سی خاص وجہ ہے جس وجہ سے آپ لوگ چچنیا کی سیر کرنا پسند کریں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ورس اپ اور دگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ آپزائی ہو سکے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نئی آنے والی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ